پرکسپ حکومت کی جانب سے بجٹ دو ہزار چوبیس پر نظر سانی کا فیصلہ کیا گیا ہے دو سو پندرہ عرب کے مزید ٹیکسس لگائے جائیں گے حکومت کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا یہ مشکل فیصلے اگر بروفت ہو جاتے تو کیا مزید نقصان سے بچ سکتی تھی ہماری حکومت کیا مزید مشکلات میں نہیں پنج سے نہیں جی ابھی تو یہ صبح سے ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات تیہ ہو گئے ہیں لیکن آہ جو وزارت خزانہ اور آہ جو آئی ایم ایف کے ذرائے اور باقی جو طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ابھی تک ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے اور وہ اس وقت ہوں گے جب آہ چھبیس تاریخ کو دیکھیں آہ ان کی ایک آہ میٹنگ ہے اگر وہ اس میں آہ پاکستان ڈسکس ابھی تک تو پاکستان کو اس میں نام نہیں ہے تو کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا پیریس میں جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک اچھی ملاقات رہی آہ شہباز شیف صاحب نے بتایا پاکستان کے حوالے سے اور مختلف جو سیلاب کے بعد کرائیس پیدا ہوئے ہیں اور باقی اور جو آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے حالات کے اوپر یقین بات کی لیکن کوئی ایسی آہ کوئی ایسا بریک تھرو نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات تیہ ہو گئے ایک تو یہ بات اور اسی لیے پھر آج دار صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم آہ مطلب اللہ سے دعا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاملات حال ہو جائیں ورنہ یہ ہے کہ آہ پہلے بھی ہم نے یہ وقت گزارا ہے آگے بھی اللہ مالک ہے اب ایشو یہ ہے کہ آہ ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ دو سو عرب کے ٹیکسز پہلے لگے تھے دو سو عرب کے ٹیکسز پہلے لگے تھے جس کے نتیجے میں جو مہنگائی اور باقی لوگوں کے حالات تھے وہ ہمارے سامنے دو سو پندرہ عرب کے آج زیادہ او لگا دی ہیں یعنی چار سو پندرہ عرب روپے کے اب ٹیکسز ہیں جے اور اس کے نتیجے میں ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ ہم باہر سے امپورٹس باہر سے امپورٹس کھولنے کی اجازت دے رہے ہیں ہم نہیں دے سکتے ہم چاہیں بھی تو ہم نہیں دے سکتے چھ ہزار کنٹینرز تو کھڑے ہوئے ہیں ابھی بندر گاؤں پر جے تو باہر سے امپورٹس آہ اگر ہم کھولتے ہیں تو وہ تو ان کو پھر پیسے ہم ڈالرز دیں گے تو کہاں سے نہیں ہمارا اور میں آپ کو صرف یہ ایک چھوڑی سی بات آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جون تو اب ختم ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد یکم جولائی سے لے کے اور جو تین ماہ ہیں یعنی جولائی اگست ستمبر اچھے ماہ کو لینا پہلے چھے ماہ کو لے لیتے ہیں دسمبر تک لیتے ہیں دسمبر تک پاکستان نے دس اشاریہ تین ارب ڈالرز واپس کرنے ہیں دس اشاریہ اس میں سے جولائی سے ستمبر تک ہم نے تین اشاریہ آٹھ ارب ڈالر واپس کرنے ہیں اور اکتوبر سے اکتیس دسمبر تک یعنی یہ وہ عرصہ ہے جب الیکشنز اور ملک میں بڑی تبدیل نہیں آ رہی ہوں گی ہم نے چھے اشاریہ پانچ آٹھ ارب ڈالر واپس کرنے اچھا یعنی ہم نے دس اشاریہ تین ارب ڈالرز واپس کرنے ہیں اور ہمارے پر زخائر جو ہیں اس وقت وہ ساڑھے تین ارب ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آہ ریکسٹ کریں کہ آہ جو سعودی ریویہ اور چائنہ سے کہ وہ جو ہیں وہ آہ مطلب چار ارب ڈالرز جو ہیں ان کا رول آور کر دیں لیکن پھر ہمارے پاس جو ہے وہ آہ چھے ارب ڈالرز کہاں سے آئیں گے واپس کرنے کے لئے یہ ہمیں نہیں پتا اور یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ معاہدہ کیا وہ نوہ نائنٹ ریویو ہے وہ آہ جو ہے وہ جو دو شرائط ہیں پہلی تو یہ کہ ٹیکس تو لگا دیئے لیکن جو ایمپورٹس ہیں میں نے کہنا ہم چاہیں بھی تو اس کے اوپر سے پابندی ہٹا نہیں سکتے بلکہ ہمیں تو شاید بلکل بند ہم کر دیں نا باہر سے کچھ بھی مانگوانا تو پھر کہیں جا کے کیونکہ ڈالرز میں آپ کیسے پیہ کریں گے آپ کے پاس تو تھری پائنٹ فائی بلین ڈالرز ہیں تو یہ ایک ہم نے تو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے نا ایمپورٹس باہر سے کیسے مگا سکتے ہیں تو یہ کہنا کہ ساری ایمپورٹس ختم کر دیئے ہم نے لگزری آئیٹمز دیئے تو یہ تو ایک عجیب سا بیان ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں سب اور جس کے نتیجے میں ملکی معیشت جو ہے اس کا کوئی آگے کوئی دور دور تک کوئی ہمیں کوئی روڈ میپ نظر نہیں آ رہا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہیں مسائل اس کے خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس مرحلے پہ پھر ایک بار یہ کہہ دینا کہ دیکھیں دعا ہے کہ جو ڈار صاحب نے بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہونے جا رہا ہے اللہ کرے کہ وہ بات ان کی درست ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے کوئی آثار نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آثار نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے اگر ڈار صاحب اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں لیکن جو وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا اور جو باہر سے فائننسنگ تھی یو ای اور سعودی عربیہ کی طرف سے وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچی آئی ایم ایف کے پاس تو ان کی جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اب وہ پتہ نہیں کیا شرائط ہیں کیا ہے معاملہ لیکن یہ کہ ڈار صاحب آج ذرا انہوں نے کل کے بعد بھی کی کہ اگر فرض کریں ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے ہم نے ساری کنڈیشنل مان لی سوال یہ کہ اگر معاہدہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ دو سو پندرہ عرب کیوں ڈال دیئے سر پہ یہ بھی نہ ڈالتے ایک شرط اور پوری نہ کرتے اس وقت لوگوں کے اندر حمد نہیں ہے کہ لوگ بجلی کے اور گیس کے مزید یعنی پہلے دو سو تھے اب دو سو پندرہ اور یعنی چار سو پندرہ عرب ہو گئے تو ایک تو بات ہی ہو گئی دوسری بات جو وہ پولٹیکل آہ اب منگل تک کا انتظار ہے کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے اور اگلے ہفتے میں آہ یہ ہی کیس ایک لگا ہوا ہے سپریم کورٹ اسی کی سماعت کرے گی اسلام آباد میں جو ایک اور آہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے جو لاہور بیٹھے گا لیکن یہ جو بڑا کیس ہے اگلے ہفتے وہ یہی پہ ہے اسلام آباد میں جو آہ یہ جو ملٹری کوٹس اور یہ جو پیٹیشن تھی منگل تک یعنی پیر کے روز بھی سماعت ہوگی اور پھر منگل کے روز اندیہ ہے کہ اس کیا جو میں انڈیکیٹ کیا تھا چیف جسٹس نے پھر اس میں جو دوسری بات آلی ہے پولٹیکل اب اس میں آہ ظاہر ہے کہ آہ ایک آہ خاموشی سی اب ہے اب سیاسی سرگرمی تو ظاہر ہے اب نہیں ہوگی لیکن معیشت جو ہے وہ ایک اپنی جگہ بہت بڑا سوال آہ اس وقت کھڑا ہے کہ کیا ہوتا ہے معیشت کا اور آہ جو دوسری بات یہ ہے کہ آہ وہ نو مئی کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی وہاں پر بھی کوئی نرمی کوئی بریک تھرو کوئی جو باتیں ہیں وہ ساری کچھ بھی نہیں وہاں پر بالکل سختی کے ساتھ وہ وہ زیرو ٹولرنس نو مئی اور آہ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبائی اچھا مریو نواز صاحبہ بھی دبائی اور پھر آہ جو ہیں یہ تمام شخصیات جو ہیں یہ آہ حج پہ جائیں گے اور حج کے بعد جو ہیں یہ واپس لندن چلے جائیں گے اب یہاں آہ اور مریو نواز صاحبہ واپس آ جائیں گی قالبا لیکن یہاں پر ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ مطلب جب وہ چلے جائیں گے حج پہ تو ان دنوں میں پھر زداری صاحب واپس دبائی جائیں گے مطلب یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ یہ دو شخصیات اگر ماں ہوتی ہیں تو آپس میں ملاقات ان کی ہو جاتی لیکن ان کی ملاقات ماں پہ نہیں ہو رہی کیونکہ آہ زداری صاحب یہاں سے جب واپس جائیں گے پھر نواز صاحب وہ اس وقت واپس جائیں گے جب نواز صاحب حج کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے جے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس وقت کوئی ملاقات آوائیڈ کی گئی ہے دونوں آہ دونوں رہنماؤں کی طرف سے ورنہ دبائی میں بیٹھ کے بڑی اچھی کپ شپ لگ سکتی تھی ماں پہ ایمیریٹس مالز میں کہیں اور تو وہ جو ہے بہرحال تو وہ آہ اب اس میں تو یہ تو آہ یہ ان کی جو ٹائمنگز ہیں یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آہ زداری صاحب دبائی میں ہی تھے اور وہ واپس آئے اس وقت جب نواز شیف صاحب کا ان کو پتا چلا کہ نواز شیف صاحب پہنچ رہے ہیں جے بجٹ کے اوپر اب بجٹ تیزی کے ساتھ منظور ہونا شروع ہو گیا منظور ہو گیا باقی جو بچا ہے وہ کل منظور ہو جائے گا اور اس کے پر نہ کوئی سوال پوچھا گیا ہے نہ کوئی اس کے پر بات کسی نے کی ہے نہ کوئی مدبس بلکل ایک ہوتا نا خاموش ہر طرف سے خاموش اور اسی میں اسی سارے ایشو میں ایک انتہائی غیر متوقع جو معاملہ تمام دنیا کے سامنے آگیا وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن پریزنٹ پیوٹن کے خلاف جو ہے وہ بغاوت اصلا میں اس کو بغاوت نہیں کہوں گا بغاوت اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہو گئی ہے روس میں لیکن میں اس کے میں نے کہا نا میں اس لفظ کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں اس کو بغاوت اس لیے نہیں کہوں گا کہ ویدن ریشن اسٹیٹ سسٹم کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے